بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملفظات حبیب الامت عارب اللہ حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العلیہ خلیفہ ومجازبیت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ ورحضرت مولانا عبد الحلیم جنپوری رحمت اللہ علیہ چند اصلاحات تصوف قبض کے عظباب مختلف ہیں نمبر ایک کبھی قبض گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں توبہ و استغفار کی ضرورت پڑتی ہے نمبر دو کبھی دماغ کی خشکی یا اور کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور یا صورتاً قبض ہوتا ہے جس میں علاج کی ضرورت پڑتی ہے نمبر تین کبھی کسی ناغوار طبع عمر کے پیش آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا علاج اس ناغوار چیز کا ازالہ ہے قبض سے کبھی سالک کی پستی اور ان کے ساری مندور ہوتی ہے اس لئے قبض تاری کر دیا جاتا ہے تاکہ سالک میں یہ صفت پیدا ہو جائے اور تعلی ختم ہو جائے قبض کی زد بست ہے بست کہتے ہیں محبوب کی تجلی جمال یعنی آثار لطف و فضل کے فی الحال وارد ہونے سے قلب کو فرحت و سرور حاصل ہونا اسی طرح حضراتِ صوفیہ کے یہاں جذب اور سلوک کا بھی استعمال ہوتا ہے سلوک کہتے ہیں مقامات کے توسط سے نزبت کے حصول کو جذب کہتے ہیں بلا توسط مقامات نزبت کے حصول کو سلوک میں پہلے اعمال کے ذریعے صفاتِ حمیدہ میں رسوخ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کشش ہوتی ہے اور جذب میں پہلے کشش ہوتی ہے پھر اعمال کی توفیق ہوتی ہے با آواز مفتی عمر ابو بکر الملاہی الحسینی خلیفہ و مجازب اید حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتهم العالیہ